نام تو بڑا اچھا ہے وقار دکھا لیکن اگر ہم میں اس کو ٹریڈنگ کی لینڈویج میں کہوں کچھ وجوات کی وجہ سے تو میں اس کو وقار یکہ کہوں اسلامی کنسٹویشن اور پاکستان اسلامی جمہوریت پاکستان ڈیموکریسی نوٹ پہ ہی لکھا ہوا صرف ہم نے پڑھا ہے نا استقام نے اس میں جمہوریت دیکھی ہے نا اسلام دیکھا ہے نا استقامت دیکھی ہے یہ ہے نا اب اکار دکھا لاؤس کا تو جا کر نہیں ریکاور کر رہتا ہے لوگوں کا جو ٹریڈ پوزیٹیف ہوتی ہے اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اب سارے ٹریڈیں پوزیٹیف تو نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی یہ بتاؤ کہ یار ٹریڈنگ کے بارے میں ہم آج آپ سے پوچھتے ہیں کاف ساری چیزیں کیونکہ آپ نے کافی کچھ اس میں کر رکھا ہے i know that so start کرتے ہیں کہ یار آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے start کا لیا تھا ٹریڈنگ کا اور جب سٹارٹ لیا تھا تو ریاکشنز کیا تھے یا آپ کیا سوچتے تھے گھر والے کیا سوچتے تھے سٹارٹ میں تو آپ کو بتایا کوئی بھی کام ہے تو وہ تھوڑا ٹف ہوتا ہے تو بس مطلب سی ایس ایس کا میرے ایک فرینڈ ہے وہ مطلب پریپیشنز کہا رہا تھا پیپرز کی اس میں ڈیجٹل کرنسی پہ ایک ٹاپک آیا تھا تو وہی سے بس ریسرچ کرتے کرتے انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا مطلب تو پھر ہم نے اس پہ فردہ ریسرچ شروع کر دی یہ ہوتی کیا ہے پیوچر میں اس کا کیا سکوپ ہے کیا ایڈوانٹیجز ہیں کیا ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں یا جس ایج میں آپ نے شروع کی تھی ہم لوگ تو بھلا ہی نہیں نیچے چھوڑتے تھے مطلب تب ہمیں بھی پتا ہوتا ہے اس طرح کرنی چاہیے تو شاید ہمیں بھی کوئی مقام ملا ہوتا جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا گھر والے انہیں سپورٹ کیا گھر والے تو آپ کو پتا ہے مطلب ایک پاکستانی پیپلز کی ایک منٹیلٹی ہوتی ہے اور ہمیں بھی ازارے وال تو ہمارے لوگوں کی تھوڑی سی اور نہ ویک منٹیلٹی ہوتی ہے یہ سب نہ غلط چیز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں نقصان ہے مطلب بہت رسک ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے کچھ اور اچھا کرو مطلب اس طرح آپ کو پتا ہے کہ فیملی سپورٹ کے بغایر اگر انسان خود سٹرگل کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے اچھا تو آن لائن میں نا یا ٹریڈنگ میں سب سے اچھا پلائٹ فرم کون سے ہوتا ہے جس پہ آپ لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں کرپٹو کے لیے اگر میں پریفر کروں تو بیننس is the best exchange in the world اس میں spread بھی کام ہوتا ہے اور مطلب جو ان کی فنڈنگ فیسیز ویارے ہیں کافی وہ بھی لو ہوتی ہیں کمیشنز بھی مطلب نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور سکیوٹی جو ہے اس کی وہ بھی بہت اچھی ہے اور پاکستان پاکستان میں ٹریڈنگ جو ہے وہ اللہ نہیں ہے مطلب ہے اس کا کوئی ہے نہیں ہے اس کا لیگل نہیں ہے ایسے ہی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں جی بلکل کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی عوام کان ہار مانتی ہے مطلب عوام کہتی ہے مطلب ٹھیک ہے صحیح ہے ریگولیٹ ہونی چاہیے کرنی چاہیے لیکن بس کچھ کالی بھیڑیں ہیں جن کے وجہ سے یہ چیز ریگولیٹ نہیں ہو پا رہی بیسکلی اب چھوٹا بندہ ایک ٹریڈر ہے فور ایک جیمپل میں ہوں ایک اپنی ایک جیمپل دیتا ہوں فور ایک جیمپل اف میرے پاس ہزار ڈالر ہیں انویسمنٹ تو میرے پاس ہزار ہیں تو میں نے اس کو اس سے ٹریڈنگ کرنی ہے ڈالر سے ڈالر جنریٹ کرنا ہے تو میرے پاس اس کا پروف بھی ہوگا کہ میں نے ہزار کہاں سے لائیا ہے زہری سی بات ہے کمائیا ہے درستی ہوتی ہے کب آپ نے سٹارٹ کیا 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 وہ اسٹری ڈالیٹ ہوتی نہیں ہے تو کچھ کالی بیڑوں کی وجہ سے ساکہ منی لانڈرنگ نہ ہوئیے آپ کو بتا ہے مہارے ملک میں پولیٹیشنس اس طرح کرتے ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں جن کے پاس ایک ملک جن کے پاس ایک اوثنٹیسٹی ملک جن کے پاس ایک اوثنٹیسٹی ہے ملک جن کے پاس ایک ایک اوثنٹیسٹی ملک جن کو ملک کچھ کالا سفید اور سب کچھ کرنے کا آگ ہے ان کو رائٹ ہے ان کو رائٹ ہے کیونکہ ان کے پاس سیڈیفکیٹ ہے نا وہ سیڈیفکیٹ انہوں نے ملبوس کیا ہوتا ہے دیکھ لو پر بھائی رواز بھی آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو سچ ہے وہی سچ کی بات بتا رہے ہیں پاکستان میں اگر ایلیگل ہے تو آپ اس کا جتنا بھی آپ کا ریوینی جنریٹ ہوتا ہے یا یہ آپ نکالتے کیسے ہیں پیسے بہت سمپل ہے مللہ پی ٹو پی ایک ہوتا ہے آپشن پرسنٹو پرسنٹ ٹریڈنگ اس میں بائنگ سیلنگ ہوتی ہے ڈالرز کی تو آپ وہاں سے مللہ آپ نے ڈالر پرچیس کرنے ہے تو آپ اس در ایڈز لگے ہوتے ہیں جس طرح اوال ایکس پہ ہوتے ہیں موبائل فونز کے کسی بھی چیز کے تو آپ اس سے کونٹیکٹ کرتے ہو ویدن دی ایکسچینج پیپٹین منٹ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آپ اس کو پی کرتے ہو ایویڈنس سینڈ کرتے ہو تو وہ یویس ڈیٹی ریلیز کر دیتا ہے اگر وہ ٹائم پیریڈ کے اندر ریلیز نہیں کرتا آپ کمپلین کرتے ہو تو جو وہ ایکسچینج ہے تو وہ اس کے بارے میں فردر انمیسٹیگیٹ کرتی ہے اور اگر تو اس نے کوئی مس کمیٹمنٹ کی ہوتی ہے تو اس کے اکاؤنٹ سے پھر جتنے آپ نے پرچیس کی ہوتے ہیں اتنے آپ کو بیج دیتے ہیں باقی اس کے ایسٹس فریز ہو جاتے ہیں تو پاکستانیوں کے لیے انہوں نے بڑا چھو اپشن جیوز کیا ہے تو اس میں دو نمبری نہیں ہوتی مطلب ہے تھے پاکستانیوں والا کام نہیں ہونا نہیں نہیں تھے وہ کام نہیں ہونا جب نا کرپٹو کی بات کرتے ہیں یا آن لائن ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو مائنڈ میں ہمارا پاکستان کا یہ کی بڑا برینڈ یا بڑا بندے کا نام آتا ہے وکار زکا کا اس صاحب کا تو ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں دیکھیں نام تو بڑا اچھا ہے وکار زکا لیکن اگر میں اس کو ٹریڈنگ کی لینڈویج میں کہوں کچھ وجوات کی وجہ سے تو میں اس کو وکار یکا کہوں گا کیوں کہ دیکھیں اب ہماری پاکستانی ہے نا ہماری ایک منٹیلٹی ہے کہ جو میں کہا رہا ہوں دوسرا ہے ویسا نہ کرے کہ شاید یہ میرے سے اوپر نہ نکل جائے لیکن یار وہ تو ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں یار ہیلپ وہ کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو خود پر ڈیپینڈنٹ رکھ کے نا وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس کے کندے پر لوگ مطلب بندوق رکھ کے نا چلانا جی طرح آپ کو میں چھوٹی سی اگزمپل دیتا ہوں انڈینز ہیں اپنے یوٹیوب پر دیکھیں ہوں گے کافی پلیٹ فارم سے دیکھیں ہوں گے وہ اپنی پیپل کو نا ایجوکیٹ کرتے ہیں فیسیلٹیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے لوگ اوپر ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کنٹری اوپر آئے تو ہمارے پاکستانی ایسا نہیں کرتے ہیں ہمارے کہتے ہیں یہ ہم سے اوپر چلا جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اوپر ایڈیپینڈنٹ مطلب رہے ہیں اب بکار زکا کی جہاں تک بات ہے بکار زکا صاحب نے مطلب لوگوں کو یوز کر رہے ہیں ایجو سورس اف انکم پرمنٹ انکم جس کی وجہ سے انہیں مطلب ان کا ایک منتلی روینیو اچھا خاصا جنریٹ ہو جائے فور ایجامپل ان کے گروپ کی فیس ہے پندرہ بیس ڈالر ہے کیا مطلب گروپ کی فیس کیا مطلب پیڈ گروپ انہوں نے بنایا ہوا جس میں وہ کرپٹو کے سگنل دیتے ہیں کہ کون سا سٹوک آپ نے کہاں پہ خریدنا ہے کہاں پہ سیل کرنا ہے اس میں بھی بزنس ہوتے ہیں اس میں بھی بزنس ہوتے ہیں بزنس بھی ہوتے ہیں اور سکیم بھی ہوتے ہیں تو کون سا سٹوک آپ نے کہاں پہ لینا ہے کہاں پہ آپ نے سیل کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو منتلی فی پی کرنی پڑے ہیں لیکن اگر وہ صحیح بتا رہے ہیں لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اگر سپوز وہ کوئی بھی چارٹ ہوتا ہے یا جیسے بھی ہوتا وہ بتاتے ہیں کہ ایسے ٹریڈ لگا لو آپ کو اتنا فائدہ ہو جائے گا اگر ہو جاتا ہے تو اس کا اگر وہ چارج کرتا ہے لوگوں سے دس پانہ ڈالر پھر تو نہیں ہونا چاہیے نا مصدر ٹھیک ہے اچھی چیز ہے لیکن دیکھیں کہ وہ اس میں لاؤس بھی تو ہوتا ہے نا اب بکار زکاہ لاؤس کا تو جا کے نہیں ریکاور کراتا نا لوگوں کا جو ٹریڈ پوزیٹیو ہوتی ہے اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے نا اب ساری ٹریڈیں پوزیٹیو تو نہیں ہوتی نیگٹیو بھی ہوتی ہیں تو اس میں مطلب لاؤس بھی ہوتا ہے تو اس میں بکار زکاہ جا کے وہ ایک مطلب انسٹیوٹ یا مطلب ایجوکیشنل ویڈیوز بھی تو بنا سکتا ہے جس میں لوگوں کو کہے کہ آپ انڈیپینڈٹلی ٹریڈ کریں مطلب ضرور نہیں ہے کہ بکار زکاہ آپ کو بتائے کہ یہاں سے آپ نے بھائی کرنا ہے آپ پہ آپ سلنگر اچھا ایک جو بگنر ہوتا ہے تو اس کو کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے اگر اس نے بکار زکاہ سے نہیں سیکھنا آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے اس کو ایسے کرنا چاہیے کہ اپنا مطلب اس کے انٹریسٹ پر پینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز میں کتنا انٹریسٹ لے رہا ہے ٹھیک ہے انٹریسٹڈ ہے لیکن بہت سارے لوگ اس میں گریڈ کی وجہ سے آتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کا نا گریڈ لیول زیرو ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں یہ ویڈیوز سے انسپائر ہوتے ہیں ایڈز چلتے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک ویرہ پہ کہ یہ بندہ ٹریڈنگ کرتا ہے منتلی جنریٹ کرتا ہے لیکن وہ اس کی جو بیک اینڈ پکچر ہوتا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس بندے نے اس چیز کو ایچیب کرنے کے لئے سٹرگل کتنی کی ہے صحیح تو جتنا یہ ایزی دیکھتا ہے نا اتنا ایزی ہوتا نہیں ہے صحیح اور پاکستان میں کیا فیوچر ہے مطلب اگر کوئی ٹریڈر سے ہیں ان کا کیا فیوچر ہے فیوچر تو برائٹ ہے لیکن پاکستان پاکستان میں نہیں ہے وہ براوڈ ہے پاکستان میں دیکھیں ا легل اس کو deklas کیا ہو کیونکہ ہماری گورنمنٹ میں نہیں سمجھتا اس قابل ہے کہ اس کو athlon یہاں ہے لیکن لاز risks باقی ہیں جار اب لاز کی بات کرتے ہیں تو نائنٹین فیٹی سکس میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ پاکستان کا جو کنسٹیوٹ ہے وہ اسلام کے اکارڈنگ ہوگا مطلب اسلامی کنسٹیوشن آف پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈیموکریسی نوٹ پہ لکھا ہوا صرف ہم نے پڑھا ہے نا استقام نے اس میں جمہوریہ دیکھی ہے نا اسلام دیکھا ہے نا استقامت دیکھی ہے نا استقامت دیکھی ہے ایسی ہے مجھے مند ہے اس چیز کی بات کرتا ہے تو وہ ڈالا آجاتا ہے کالا ڈالا آجاتا ہے چلیں صحیح ہوگی